موسیقی میں ان کو پسند خاص طور پر اس لیے کرتا ہوں ان کا خیر اپنی ایک سیاسی بصیرت ماشاءاللہ اور مقام ہے لیکن جو انہوں نے ایک بالکل ہی منفرد ایک بالکل یونیک جانرہ آف پولٹیکل کومیڈی شروع کیا پاکستان میں جس کے اندر جو کہ ہم کہتے تھے وہ سٹریٹ کومیڈین یا بھانڈ کے نام سے ایک میں اس کو ایک اچھے طریقے سے لفظ کو استعمال کرنا ہوں برے طریقے سے نہیں ان کی جو سٹریٹ انٹلیکٹ ہے اس کو انہوں نے لا کے ایک منفرد انداز میں پاکستان کے ساتھ نے پیش کیا میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی یونیک کانٹریبیوشن ہے لٹریچر کے اندر اور پولٹیکل سٹائر کے اندر تو آفتاب صاحب thank you for bringing this wonderful genre to the people of پاکستان most welcome brother most welcome bhajan and thank you very much for the appreciation بہت چکے آفتاب صاحب آج آپ کی سیاسی بصیرت سے باتیں گے حالات تین چار چیزوں کا میں کانٹیکس دیتا ہوں پھر آپ بتائیے گا کہ اس میں کیا ہو رہا ہے اور آگے چل کے ہم کیا کر سکتے ہیں ایک تو عمران کی disqualification ہے توشہ خانہ کے اوپر on the cards نظر آ رہی ہے ایک indictment ہے دس کو سپریم کورٹ کے فیصلے کا کچھ نظر آ رہا ہے کس طرح وہ بیٹھے گا ان کا اوٹ پھر پی ڈی ایم کی حکومت کی طرف سے جو بالکل ہی ایک ڈھٹائی ہے کہ ہم نہیں ہلیں گے اور آہ آہ قانون جو کرنا ہاں جو کرنا کر لو اور قانون آئین معاشرت معیشت یہ ساری جس کو کہتے ہیں یہ سب شہد نظرہ ضرورت کے تحت آہ شہد قربان ہو جائیں تو یہ کیسے ہوگا ملک ٹھیک آفتاب صاحب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بے جن سب سے بڑا پرابلم جو ہے نا ہمارا ہمارا قومی علمیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم تاریخ سے حالات سے واقعات سے سبق نہیں سیکھتے یہ بنیادی علمیہ ہمارا ہم میں اور دوسروں میں پر کیا یہ ہے کہ دوسرے اس سے سبق سیکھتے ہیں اور آگے چل کے آئندہ کے لیے توبہ کرتے ہیں کہ یہ کام ہم نے نہیں کرنا ہم ایسے بدنصیب ہیں اس سوالے سے کہ ہم ہمیشہ غلطی کرتے ہیں ہماکت کرتے ہیں اور اس کے بعد وعدہ نہیں کرتے ارادہ کرتے ہیں اور اس پر قائم رہتے ہیں کہ ہم پھر یہی کچھ کریں گے اور پیدر پی کرتے چلے جائیں گے دیکھئے عمران کو حکومت سے نکالا گیا یہ سوچ کر کہ جی بہت برے حالات ہیں عمران سے ہینڈل نہیں ہو رہا عمران انکپیسٹیٹیٹڈ ہے پولیٹیکلی بھی ایڈمنسٹریٹیبلی بھی اور اس کی وزڈم کے بارے میں بھی شکوک و شبات کا اظہار کیا گیا اس کی شخصیت کے مختلف پہلو اس کی ایڈیو سنکریسی کو بہانہ بنایا گیا اور اسے نکال باہر کر دیا سوال یہ ہے کہ اس کو نکالنے کے بعد سے لے کر اب تک حالات میں بہتری آئی ہے یا بربادی ہوئی ہے میں نے بہتری کیا انٹرنم جو ہے وہ بربادی کے ساتھ وہ کیا کہ یعنی یہ پروپورچن ہے تاکہ سمجھ آجائے آپ کے بیورز کو کہ ایک چیز ہوتی ہے بہتری لانے کوشش ہوتی ہے تو بہتری کا اپوزٹ ہے خرابی کہ نہیں جناب بہتری نہیں آئی خرابی آئی تو یہ خرابی نہیں یہ تو بربادی ہے چلے ہو گیا آپ سے اندازے کی غلطی ہوئی کیافے کی غلطی ہوئی گو کہ اس سے زیادہ ہے غلطی نہیں یہ احماقت ہے اور یہ اس کے پیچھے بہت سارا کچھ اور ہے وہ جب ہم کبھی جنرل باجوہ صاحب کی اپنی ذاتی شخصیت کو ڈسکس کریں گے یا ان کا اپنا رول یا ان سے جو کچھ سرزد ہوا اسے ڈسکس کریں گے تو یہ چیزیں بہت کلیر ہو جائیں گی اسے سمجھے بغیر اسے سامنے رکھے بغیر آپ پاکستان آپ آپ اور میں ہی نہیں ہیدر بھائی فیوچر کا جب ایک مورس لکھے گا تو ایک سٹوڈنٹ جب اس کے اوپر پی ایش ڈی کرے گا نا تو جنرل کمر جاوید باجوہ کی ایڈیو سنکریسی کو سامنے رکھے بغیر اس کے ایڈیو سنکریٹک ویریبل کو سامنے رکھے بغیر وہ کبھی ان حالات کو سمجھ نہیں پائے گا تو چلیں نکال دیا گیا عمران کو غلطی ہو گئی ہماکت ہو گئی یا مس کلکولیشن ہو گی تو کیا اس کے بعد حالات ٹھیک ہوئے حالات اور خراب ہو گئے چلیں وہ ہو گیا اب آپ عمران کو نا اہل قرار دے دیں گے یہ تو نا اہلی ہے نا پابندے سے حاصل کر دیں گے if worst comes to worst عمران کسی اور حادثے کا شکار ہو جائے گا تو کیا اس سے خاکم بدان کیا اس سے بہتری کی ایک چھوٹی سی رمک بھی نظر آتی ہے اگر آتی ہے تو پھر ٹھیک ہے اور اگر نہیں آتی تو i think it is about time کہ آپ بیٹھ کر اپنا محاسبہ کریں اپنی سوچ کا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ اب بھی حالات کو کابو کیا جا سکتا ہے حالات اب بھی بے کابو نہیں ہوئے اور میں آج کی گفتگو سن رہا تھا عمران خان کی وہ ایک پریس کانفرنس نمات تقریر تھی ان کی جس پہ آج پہلی دبا انہوں نے شاید ان سے سرزد ہو گیا یہ فکرہ لیکن it was remarkable مجھے اچھا لگا کہنے لگے کہ اب بھی وقت ہے ہم سب مل کر بیٹھتے ہیں تو حالات ٹھیک کر لیں گے ملک کو صدار لیں گے ٹریک پر لے آئیں گے اب اس سے مراد obviously یہ تو ارگز نہیں کہ پی ڈی ایم والوں کے ساتھ مل کے بیٹھنا ہے لیکن صرف پی ڈی ایم ہی نہیں اور بہت کچھ ہے عوام ہیں اس ملک کے جس کے apparently eighty eighty five percent لوگ بہت charged ہیں اور باہر سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہیں جب چاہے وہ call دیتا ہے وہ آ جاتے ہیں پھر establishment ہے ایک بہت بڑا stakeholder ان سب کو بیٹھنا پڑے گا سوچ بچار کرنا پڑے گا اور یہ ملک آج بھی doable ہے یہ بات یقین کیجئے ایدر بھائی ایمانیات کی نہیں پیور development economics اور پیور economics کی ہے کہ عمران خان اگر آج call دے کر چار ہزار دو سو جگوں پر لوگوں کو mobilize کر سکتا ہے نا یہ آج کی دیاری ہے یہ آج کی statistics ہیں جو اس نے کل کی ہے ٹھیک ہے سر کل کی activity کو آج sum up کیا ہے analytics میں ابھی دیکھ کر سنکے آیا ہوں جب عمران ایک بڑے جامع طریقے سے اپنا پورا set up لے کر آئے گا دس نہیں بلکہ بیس نکاتی ایجنڈے پر عمل کرتے ہوئے وہ ملک کی معیشت کو انشاءاللہ اٹھا کر کہاں سے کہاں لے جائے گا باقی سارا کچھ تو ویسی ٹھیک ہے آپ کا ایک system already موجود ہے بنیادی تبدیلیاں ہونے والی ہیں وہ ہوتی رہیں گی فیلال تو oxygen کی ضرورت ہے اور oxygen means economy economy کو عمران اچھا اکیلے عمران ٹھیک نہیں کر سکتا یہاں پر عمران کے ساتھ ہاتھ بٹانا پڑے گا ان قوتوں کو جن کی strength اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمران کو وہ election جیتا ہے لوگ غلط مطلب لے لیتے ہیں not at all اس ملک کا ایک بہت بڑا یہاں پر حیدر بھائی ہو سکتا ہے آپ میرے ساتھ اختلاف کریں دو تین چیزیں اگر آپ مجھے allow کریں میں ساتھ ساتھ کہتا چلا جاؤں کہ پاکستان کی جو realities ہیں اور bitter realities ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی حقیقت یہ ہے کہ پاکستانی establishment عام ملکوں کی establishment سے بہت مختلف ہے اسے ignore کر کے معاملات اسے over step نہیں کیا جا سکتا ایک بات وہ کسی ملکی بھی establishment کو اس طرح نہیں کیا جا سکتا ہمارے ہاں تو یہ بہت زیادہ معاملہ ہے دوسرا ہماری establishment کا image جس طرح tarnish ہوا ہے اس کو redeem کیے بغیر آگے نہیں چلا جا سکتا ایون عمران اکیلا چاہے بھی تو آگے نہیں چل سکتا یہ دو آدشاہ ہے یہ دو طرفہ ٹریفک ہے یہ اکٹھے کام کرنا پڑے گا دونوں کام ہو جائیں گے economy بھی ٹھیک ہو جائے گی جمہوریت بھی بہال ہو جائے گی معاشرت بھی صدر جائے گی اور وہ image جو tarnish ہوا ہے اس کا رستہ بھی عمران خان کی گلی سے ہو کر رہتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا ایک ایک سوال کروں ادھر پلیس آفتہ بھائی آفتہ بھائی ہمارا مسئلہ i wish کہ اتنا simple ہوتا کہ سارے مل بیٹ کے بات کرتے اور کہتے ہیں اچھا جی آؤ چلو کٹی ختم کرو اور بیٹ کے بات کریں ہمارا مسئلہ جو ہے وہ elite capture کا ہے جس کا سب سے بڑا ستون ہماری reality ہے جس کو آپ نے ذکر کیا establishment وہ اس کا سب سے بڑا ستون ہے because اسی کی طاقت کی ودا سے باقی دو حصے جو elite capture کی ہیں جو کہ کرپ سیاستدار ہیں اور کرپ کاروباری ہیں انہوں نے مل کے اس ملک کے سارے مسائل کو وسائل کو کٹھا کر کے چوس لیا جب تک وہ مسئلہ یہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ short term یہ بالکل آپ صحیحے مجھے بھی ایک بہت بڑے گروہ اور کاروباریوں کے سیاست ڈالورس کے ڈاکٹروں نے کہا کہ جی ہم پانچ سے دس بلین ڈالر ریز کر سکتے ہیں عمران خان کے لیے but provided عمران خان حکومت میں ہو کہ immediately پاکستان investment fund ڈائے تو وہ ہمیں مل جائے تو آفداب صاحب یہ جو مسئلہ اتنا simple نہیں ہے کہ مل بیٹھ کے بات کریں ہاں ابتدا یہاں سے ہو سکتی ہے لیکن مجھے نہیں نظر نہیں آتا کہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ مل بیٹھ کر فیصلہ کریں وہ اس پر genuinely دیل سے تیار بھی ہیں because ان کے vested interest بہت اور ان کی existence at stake ہے یہ میرا ایک نظریہ ہے اس کے اوپر اچھا نہیں یہ بہت ساری خام خیالیاں ہیں بہت ساری misperceptions ہیں misconceptions ہیں ہم ان کے ساتھ زندگی بتا دیتے ہیں fact checking نہیں کرتے دیکھیں بعض اوقات بعض چیزیں کمبل ہو جاتی ہیں آپ جان چھوڑانا چاہتے ہیں وہ even امریکہ میں وہ جو ایک وہ جو military یہ کیا complex ہے اس سے آپ کی حکومتیں جان چھوڑانا چاہتی ہیں لیکن وہ آپ کے آپ کا کمبل ہو جاتا ہے بات یہ ہے کہ اس وقت جو لوگ موجود ہیں انہیں اس چیز کا بڑی شدت سے حساس ہے کہ ہم over grow کر چکے ہیں this has to be bridled یہ میں آپ کو بڑے محتاط الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ میری کچھ دوستوں سے جو اس وقت at the helm of affairs ہیں یہ نہیں کہ گئے وقتوں کے ان لوگوں سے بات ہوئی ان کا بھی یہ کہنا تھا یہاں پہ بڑا ہوتا ہے کہ جب آپ retire ہو جاتے ہیں تو یکہ یک جمہوریت کا بخار چڑھ جاتا ہے یکہ یک اصلاح کی طرف دھیان چلا جاتا ہے کہ جی اصلاح ہونی چاہیے ہمارے یہاں بھی تو اس وقت جو موجود ہیں لوگ وہ کہتے ہیں ان کا کہنا بھی ہے کہ جی اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا یہ جو ہماری بہت زیادہ مرکنٹائل انٹرسٹ جو ہے اس قدر ڈائیبرسی فائی اور اس قدر ایکسپینڈ ہو گئی ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کنٹرول کرنا پڑے گا ایک بات یہ ہم ہم سے زیادہ محبت بطن ہے بھائی جان لیکن ان کی ان کا ان ان کی دیفنیشن حبل بطنی کی ہو سکتا ہے ڈیفرنٹ ہو لیکن اس سے شک کرنا کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ ہم سے کم تر ہے سوچ کے معاملے میں ایسا نہیں ہے میں ہر آلموسٹ ہر نائنٹی نائن پرسنٹ باوردی لوگوں کو جو وردی پہن لیتا ہے نا وہ اپنے آپ پر وردی ایک تمغہ ہے جو سجا لیتا ہے اور سجا کر باہر آتا ہے وہ بعض اوقات دو چیزوں میں اتنا الٹ جاتا ہے کہ اس سے پھر غلطی در غلطی در غلطی ہوتی چلی جاتی ہے جو باجوا صاحب سے ہوئی باجوا صاحب کی طرف ارطا صاحب ایک سوال کر لو یہ آپ دیکھیں میں نہ جب ہم ایک یہ homogenous organization لگتی ہے ہے نہیں یہ بہت ہی stratified ہے آپ ایک جونئر افسر جوان جیسیو کو ایک میڈل رینکنگ افسر کو اور ایک سینئر رینکنگ افسر میں بھی تین درجے ہیں برگیڈیر میجر جنرل لیفن جنرل یہ بہت مختلف سوچ رکھنے والے لوگ ہیں یہ ایک ہما ہنگ اور ایک homogenous نے سوچ نہیں رکھتے اگر آپ سمجھیں میں بات کر رہا ہوں اس ایک چھوٹی لیئر کی جو سب سے اوپر ہے جس کو صرف ذاتی مفادات نظر آتے ہیں نہ جمہوریت نظر آتی ہے نہ قومیت نظر آتی ہے نہ حب الوطنی نظر آتی ہے اور میں اس کا اینی شاید خود ہوں اور مجھے ذاتی طور پر اس چیزوں کا علم ہے ہیدر بھائی آپ کی بات سے میں اس حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ پہلے ایسا ہوتا ہوگا ہاں بالکل اب صورت ہے ہر ڈیفرنٹ ہے اور بائی دا وے میں آرمی میں تو نہیں رہا لیکن میرے بیک گراؤنڈ میں ایک پک لگی ہوئی ہے کہ میں آرمی پبلک سکول سے ہوں میری بچپن سے دوستی ہیں فوجیوں کے ساتھ ہے میرے ایٹی پرزنٹ دوست آج ماشاءاللہ وہ بہت سینئر ہیں سینئر ہیں کچھ تو ریٹائر ہونے والے ہیں ٹھیک ہے تو میں جس ایک آفیسر کی انتہائی زیرک آفیسر کی بات کر رہا ہوں جس کے ذات میری گفتگوی تھی یقین کیجئے he rubs shoulders with the top echelon he's a part of the top echelon اوکے میں نام نہیں لوں گا نام لینا نہیں چاہیے اور وہ ان کا ہم خیال ہے totally ہم خیال ہے وہ عمران کا سب سے بڑا کرٹک ہے ٹھیک ہے جی اس کا بھی یہ ماننا ہے تو اس کی یہ نہ کہیے کہ میجرز جو ہیں کرنلز جو ہیں جو ان فیوز و برکات سے محروم ہیں وہ کہیں گے کہ جی یہ دیکھیں نا جی ہم کیا کاروبار میں پڑ گئے ہیں نو 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 وہ ان سے بہت سینئر ہے اور اس کا یہ ماننا کہ یہ this is giving us a bad name a very bad name لیکن اس کو اس کے بغیر بھی گزارہ نہیں ہے اس کو تھوڑا سا organize کرنے کی ضرورت ہے تین چار چیزیں اب ہم نے کھلا رہا کر لیا ہے ایک سوال کا جواب میں تھوڑا سا clear کر دوں صورتحال کو نمٹا کیسے جا سکتا ہے صورتحال کے ساتھ عمران کو آپ نہ اہل کر دیں کوئی فرق نہیں پڑے گا نہیں پڑے گا وہ پھر اتنی اکثریت دے کر آئے گا اور آتے اس قانون کی بخکنی کر دے گا اس کو پاش پاش کر دے گا ٹھیک ہے جناب عمران کو آپ پابندے سے لاصل کر لیں ملک بڑی حد تک اس جولٹ کو برداشت نہیں کر سکے گا آپ اس کو سرے سے فارق کر دیں یا وہ کسی طرح ہو جائے خدا نہ خواستہ وہ وہ ٹرپ کر جائے سیڑھیاں اترتے اترتے تب بھی حالات اس کا نزلہ بھی کہیں اور گرے گا اس لیے یہ کوئی حل نہیں ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ ہمارے پاس یہ آپشن ہے میرے پاس یہ آپشن ہے یہ پی ڈی پی ڈی ایم کی جو لینگویج ہے نا یقین کی یہ ہارے ہوئے جواریوں کی لینگویج ہے یہ ہلوسینیشن کے بہت بڑے کیسز ہیں ہلوسینیٹ نہ کرتے ہوتے تو وہ بیچارہ شریف آدمی وہ جو احمق لگ رہا تھا پرسوں ترسوں انڈیا میں کھڑا اس ملک کی جگہ سائی کر رہا تھا وہ یہ سب کچھ کرتا یہ ہلوسینیٹ کر رہے ہیں انہیں ایک سائٹ پہ رکھیں یہ ان کی لینگویج ہے اس وقت جو لوگ جن کے سٹیک سب سے زیادہ ہے نا سر انہیں اس بات کا احساس ہے کہ عمران اس وقت ان کا مدد مقابل تو ہے لیکن عمران اس سرشاری میں ہے کہ بھائی آئی ہاف ناثنگ ٹو لوس میں نے کیا لوس کرنا ہے میرے پاس کیا ہے جو تم چین لوگ ہے میرے پاس رہی صحیح دو چیزیں تھیں میری فٹنس کہ میں اس عمر میں بھی وقت ٹٹ بھاگتا تھا ایکسرسائز کرتا تھا پہاڑ چڑھتا تھا اترتا تھا وہ مجھ سے لے لی تم نے حالات نے کسی نے بھی اور دوسرا میرے پاس اقتدار تھا تم نے وہ بھی لے لیا اب میرے پاس کچھ اور نہیں ہے لوس کرنے کے لیے سوال میرا ایمان اس کا ایمان ہے جی 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 وہ اس سے کوئی نہیں لے سکتا چنانچہ تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں اب وہ تو یہ کہہ کر خموش ہو گیا ایک سائٹ پہ بیٹھ گیا ہے پھلے سے اسے اس کا احساس ہے یا نہیں ہے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے ملک جدر جا رہا ہے اس کے لیے بہت گندہ لفظ ہے بڑا ولگر لفظ ہے آئی وش کہ میں وہ بیان کر سکتا میرا شو ہوتا تو میں نے کہہ دینا تھا تو ملک جدر جا رہا ہے نا اس کا تقاضہ ہے کہ جو میجر سٹیک ہولڈرز ہیں انہیں سوچنا چاہیے تو عمران آپ یقین کیجئے عمران ایک ونڈکٹیو آدمی نہیں ہے عمران کی وہ کپیسٹی نہیں ہے عمران کی جینز میں نہیں ہاں عمران کی جینز میں ایک چیز ہے اکڑ پناہ آپ اس کا بازو مروڑیں گے نا تو اسے کہیں گے دوسرے ہاتھ سے مجھے سلوٹ مارو وہ نہیں مارے گا بازو تڑوا لے گا سلوٹ نہیں مارے گا آپ اسے پیار سے کہیں گے وہ دوسرے سلوٹ مار دے گا ایک بات بہت آسان طریقہ ہے چائنیز فورن منسٹر کی گفتگو کو ڈی سائفر کرنے کی کوشش کریں اس کو سمجھے یہ پچھلے ایک ہفتے میں میرا خیال ہے موضوع سکن ہونا یہی چاہیے تھا تھری فورن منسٹرز تھری میجر فورن منسٹرز آف دی ریجن چائنہ انڈیا اور پاکستان انہی کو ڈسکس ہونا چاہیے تھا خیر چائنہ کے حوالے سے میں ہی گزارش کروں گا کہ وہ جو کچھ کہہ کے گیا ہے اس کا بہت خوبصورت روڈ میپ ڈرو کیا جا سکتا ہے چائنیز لیڈرشپ اگر چاہے کیونکہ ہی وہ چائنہ نے آج تک کبھی کسی کے معاملے میں اس حد تک ٹانگ نہیں اٹکائی اگر اس نے اٹکائی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی سچ مجھ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس کے مراسم بہت گہرے ہیں پاکستان کی بہتری ہے وہ پاکستان کی بہتری اس میں ہے کہ فوری طور پر الیکشن ہو بھلے سے عمران ہاری جائے الیکشن کروائیں عمران سے کسی قسم کا خطرہ اگر کسی کو ہے تو چائنیز لیڈرشپ گارنٹر کے طور پر آ سکتی ہے آپ کوئی تبدیلی نہ کریں کسی سوچ میں کوئی کچھ نہ ایز ایٹس چلتے رہنے دیں ایم بی ایس کو بھی بیچ میں شامل نہ کریں چائنہ بہت قریب ہے ہمارے چائنہ کین بی اناس آف اگارنٹر لیکن کیا آپ اس پہ یقین نہیں رکھتے کہ نہ انہونیاں بھی ہو جاتی ہیں اگر یہی ٹاپ راس ملٹری کی کل کے عمران خان کے ساتھ ہینڈ ان ہینڈ ٹوگیدر چلیں ایکانومی امپروو ہونا شروع ہو پاکستان کا سٹیٹس بڑھتا چلا جائے آپ کی جی ڈی پی کی گروت شوٹ اپ کرے انٹرنیشنلی اللہ تعالی آپ کو عزت بخشتا جائے آج بھی اگر اس بدحالی میں پاکستانی بیٹس مین وقتہ ڈال رہے ہیں اور ٹاپ پہ ہیں آئی سی سی کے تو وہ بھی پاکستانی ہے نا اس قسمہ پرسی میں بھی اللہ تعالی آپ کو میڈلز دے رہا ہے تو حالات بہتری کی طرف جائیں تو ہونوز کے یہ دونوں ہی کٹھے ٹریبل کریں کل کو دوست بن سکتے ہیں کل کے دشمن آج کے دوست آج کے دوست کل کے دشمن ہو سکتے ہیں بلکل صحیح بات کی میں صرف ایک کی کہنا چاہتا ہوں لیکن اگر جو سب سے بڑا اہم سٹیک ہولڈر ہے اس نے اعلانیا پبلک لکھا ہے آپ کو پتہ نہیں دوست نے کیا آپ کو بتایا ہے اور وہ پبلک لکھا اس نے کہا ہے کہ عمران انٹی سٹیٹ ہے یہ یہودی ایجنٹ ہے یہ زائرنیشت ہے یہ میں چھ مہینے پرانی کی بات نہیں کر رہا یہ میں چند ہفتوں پرانی کی بات کر رہا ہوں کسی حالت میں ہم نے عمران کو پاور میں نہیں آنے دینا اور جب تک ہم انشور نہیں کریں گے کہ وہ پاور میں نہیں آ سکتا الیکشن بھی نہیں ہوں گے اس کا مجھ سے بتائیے کہ یہ کیا ہے اب اس میں ٹریجیڈی یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے دوست آہ ہیدر بھائی نہ صحافت کو سمجھتے ہیں نہ سیاست کو سمجھتے ہیں اوکے میں بڑی معذرت سے یہ کہوں گا کہ ہمارے بہت سارے جو کی بورڈ واریئرز ہیں وہ آج جنرلس تو بن بیٹھے ہیں لیکن صحافت کے کچھ تقاضے ہیں خیر وہ ایک بات دوسری طرف نکل جائے گی میری طرف اشارہ کر رہے ہیں میں مازہ چاہتا ہوں اور مانتا ہوں میں میں بالکل صحافی نہیں ہوں میں کی بورڈ واریئرز ہوں آپ لوگ تو خیر آپ لوگ تو ہمارے باقی دار ہیں سچ پوچھے نا آپ اور میجر صاحب اور میرا بڑا فیورٹ ہے وقار ملک اور دو تین اور آپ کے اوپر تو میرا میں آپ میرا دل چاہتا ہے میں آپ تینوں پہ ہر جانے ڈالوں آپ پہ جرمانہ ڈالوں کہ آپ کی اس ضرورت سے زیادہ صاف گوئی بلکہ آپ اپنا کرتے ہیں کتھارسز بیٹھ کے یہاں پہ مصیبت ہمیں ڈال دیتے ہیں آپ وہ بات بھی کر جاتے ہیں ریدر بھائی میں جب آپ کے پاس حاضر ہوا تھا ٹورانٹو میں میں نے کہا تھا ہر سچ بولنے کے لیے نہیں ہوتا اور دوسرا یہ ہے کہ جن کے خلاف آپ گفتو شنید کر رہے ہیں ان کی ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ وہ دکشن کا خیال رکھتے ہیں آپ کا خود تعلق اسی میک میں ذرا ہے کہ آپ جب انہیں جب انہیں تھریٹ اگر آپ سے آنا شروع ہو گیا نا تھریٹ تو وہ پھر آپ کے طرف مائل نہیں ہو سکتے خیر اس کو ایک سائٹ پہ کر دیں ہم فیلال صرف سیاست کی بات کریں آپ اگر ہو سکے آپ بھی میجر آدل بھی اور بکار ملک بھی اور سہ بھی کازمی یہ چاروں جو ہے نا ان چاروں سے میری گزارش ہے اگر ہو سکے تو فورا چینج تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کر کے تھوڑا سا تھوڑا سا اپنے اندر نرمی اور مٹھاس پیدا کر کے آپ یقین کریں آپ اس سے بہتر کام کر سکے اصل مقصد تو بہتری لانا ہے نا بدلہ تو نہیں لینا فون پہ بیٹھ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے اب آئیے سیاست کی طرف سیاست کا تقاضہ ہے کہ جیسے بی بی کہا کرتی تھی مشرف کو کہتی تھی کہ تم نے وقت ضائع کیا تم نے موقع ضائع کیا تمہیں چاہیے تھا واج پائی کو تھکا دیتے تم ایک نیا راؤنڈ آف ٹاکس لیتے تین نیا راؤنڈ آف ٹاکس وہ بزرگ آدمی تھا گھبرا آ جاتا تھک جاتا الکیڈوانی بھی بزرگ تھا اور جس ون سنگھ تمہارے ساتھ تھا تمہیں سپورٹ کر رہا تھا تم کچھ نہ کچھ کر کے اٹھتے چوٹی کانفرنس جو دلی میں ہوئی تھی آگرا میں ہوئی تھی جو ٹھیک ہے سر تو یہ بات کاش بی بی کے بیٹے کو بھی ان چیزوں کا پتہ ہوتا اگر پتہ ہوتا تو اس طرح انپریپیرڈ نہ جاتا جائش انکر کے سامنے جائش انکر نے جو کیا وہ اسے ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا اس پر عمران نے بڑی کلیر سٹیٹمنٹ دے دیا ہمارے ہاں اسی طرح سیاست کے تقاضے ہوتے ہیں جو آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے نا کچھ وہ اپنے ہاتھ میں پتے رکھ کے وہ آپ کو امپریشن یہ دے رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس تین یکے بھی ہیں میرے پاس تین بادشاہ بھی ہیں میرے پاس سارا کچھ ہے تم بچوں نکل کے دکھاؤ اور آپ اتنا گھبراتے ہیں کہ آپ بہت اچھے پتے ٹیبل پہ پہنک کے چلے جاتے ہیں یہ یہ اس کھیل کا تقاضہ ہے اسی کو حکمرانی اور جہاں بانی کہتے ہیں تو یہ غلط یہ غلط یہ غلط جواری سے یہ اس قسم کی بلافنگ کر رہے ہیں جس کے پاس نہ پتے ہیں نہ کچھ ہے وہ تو اپنا ہر چیز اٹھ کے چلا جائے گا یہ غلط آدمی سے کر رہے ہیں یہ شکر ہے آپ نے یہ بات کو مانی کہ اس دفعہ اس دفعہ یہ جو میں کہتا ہوں نا اس دفعہ تینگز آر ڈیفرنٹ اسہ یہ پتہ ہے اچھا پتے اس کے پاس بہت چھوٹے ہیں اب پتہ نہیں آپ ہم کن کارڈ کارڈز کی لیکن یہ گیم شترنج کی گیم جو ہے نا اور کارڈز کی گیم اس سے چیزوں کی سمجھ بہت آتی ہے اس کے پاس میں نے میں نے فلاش اور دکی ٹکی پنجی بہت کھیلی ہے جوانی میں میں سمجھتا ہوں چلے چلے فلاش پہ آجے فلاش پہ آجے اس کے پاس ہے اس وقت جیک صرف ایک جیک ہے اب جیک کیا ہوتا ہے اس کو کون پوچھتا ہے جیک بچارہ پندر میں گریڈ کا ملازم بھی نہیں ہوتا بلکہ بار میں گریڈ کا ہوتا ہے اس کے پاس جیک ہے دوسری طرف جو ہے نا اپیرنٹلی ادھر تین یکے تین وادشاہ اس میں جب کچھ بھی ہو سکتا ہے پلیز معنی نہ کیجئے گا میری اس فضول سی مثال لیکن اور جوکر بھی اور ساتھ جوکر بھی جوکر بھی ان کے ساتھ جوکر بھی ان کے جوکر بھی ان کے انکر بھی ان کے صحفی بھی ان کے لیڈر بھی ان کے سارا کچھ ان کا لیکن اس دفعہ اس دفعہ امران کو یہ بالکل نہیں پتا کہ ان کے پاس کچھ ہے یا نہیں یہ تو مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ سینسبل لوگ ہیں انہیں پتا ہے کہ امران کا جیک حالات کے تحت وہ جوکر کا کام کر رہا ہے امران کا جو جیک ہے نا that is not for jack that j is for joker joker can be used as any card تو آج کے حالات میں امران خان نے سمپل یہ کہہ دیا کہ بھائی تم کہتے ہو نا کر لو جو کرنا ہے میں بھی یہی کہہ رہا ہوں زیادہ زیادہ کیا کرو کہ مجھے مار دوگے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک تم مجھے بطور یہ نہیں کہ مجھے بطور حکمران لاؤ سر یہ یقین کریں امران کا قدر چھوٹا کرنے والی بات ہے کہ امران حکومت مانگ رہا ہے امران لیڈرشپ مانگ رہا ہے اس وقت اسے ٹرین کے آگے جوت لیں جیسے گھوڑے کو جوتے ہیں نا ٹرین کے آگے جوتے ہیں اسے اور یہ ٹرین بولان پاس کر جائے گی آپ فکر نہ کریں اس کی اس لیے یہ جو تین پتے کی آپ بات کر رہے ہیں نا اس حوالے سے امران کا جیک دوسروں سے بڑھا لیکن یہ ان کو نہیں سمجھا لی سر انہیں بڑی سمجھے فکر نہ کریں وزنم پریویل کرے گی انشاءاللہ مجھے پھر غلط ثابت ہونے دیں لاس ٹائم میں جب آیا تھا میں کہتا تھا میں کنفیشن دے رہا ہوں میں کنفیشن دے رہا ہوں کہ آپ نے مجھے کہا جی یہ نئی تبدیلی آئی ہے یہ وہ تو میری انفرمیشن تھی کہ باجوا سے حالات زیادہ بہتری کی طرف جائیں گے یہ میری میری انفرمیشن تھی اور میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ وہ انفرمیشن ٹھیک تھی انیلیسس ٹھیک تھا اس وقت کہا انفرمیشن کیا ہوتی ہے تھوڑی سی انفرمیشن ہوتی باقی انیلیسس ہوتا ہے انیلیسس ٹھیک تھا حالات نے پلٹا کھایا کیونکہ ملے والے بھی تو نہیں جینے دیتے اور جب آپ کے ملے دار پی ڈی ایم والے ہیں اللہ کسی دشمن کے ملے دار بھی یہ نہ کرے تو وہ نہیں جینے دیں گے جب تک آپ انہیں سنتے رہیں گے حالات ایسی رہیں گے ماسٹر آف ڈی آرٹ آف ڈی سپشن جو ہے نا وہ چھوٹی پہ اس وقت بیٹھاوا ہے ماسٹر آف ڈی آرٹ آف ڈی سپشن جس کے متعلق یہ بات بہت پہلے سے کہے گی میں آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں میں آگے زیادہ بات نہیں کرتا تو باٹم لائن سر لاسٹ سمری بتائیے گا یہ جو آپ نے ساری بات کی ہے یہ ہیں ایف 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 اگر 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 مل کے بیٹھے اگر یہ اگر وہ اگر ان کو سمجھ آگئی اگر یہ ہو گئے لیکن مجھے بتائیں اگر تو ایف تو بہت یہ جو ہم نے کہتے ہیں نا ایف ویشز ور ہورسز یا پتہ نہیں بیگرز وڈ بی کنگ یا کیا اس طرح کا ہے بیگرز وڈ بی کنگ بیگرز وڈ رائٹ تو مجھے ہاں بیگرز وڈ رائٹ بالکل تو ریالٹی بتائیں سر یہ یہ ساری چیز ہیں مجھے بتائیں ہم الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے یا خانہ جنگل دیکھیں دیکھیں اگر چیز نظر نہ آ رہی ہو سامنے ایک دیوار وہ بہت بڑی تو اس دیوار کی یا کسی پردے کی دبیزت ہے آپ کو چیزیں نظر نہیں آ رہی تو آپ اپنے اندازے سے پھر بتا سکتے ہیں کیافہ ہے آپ کا ہمارا ہماری ٹریجڈی ہے کہ ہمارے کیافے میں ہماری وشفل تھنکنگ بھی ہے اور وشفل تھنکنگ کیا ہے پاکستان ہے میں تو حلفن کہتا ہوں حلفن کہتا ہوں کہ پاکستان میٹر کرتا ہے کوئی اور میٹر نہیں کرتا ایون عمران میٹر نہیں کرتا اور یہ بات تو عمران نے بھی کہہ رکھی ہے ایپسلوٹلی ایپسلوٹلی تو میری وشفل تھنکنگ نہیں ہر زی ہوش محبہ وطن پاکستانی کی وشفل تھنکنگ کے بغیر اس کا کیافہ نہیں ہو سکتا میری وشفل تھنکنگ ہے کہ کہنے کو یہ جو وہ دوست ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں کہ جنہوں یا ریوالور لگایا ہوتا ہے نا تو دوسرے کو دکھانے کے لیے گرمی بہت ہے یا کمیس سے پنکھا جل رہے ہوتے ہیں صرف ریوالور کا وہ اس کا بٹ نظر آ جائے تو آپ یقین کریں یہ بہت سینسبل لوگ ہیں یہ میرے اور آپ سے زیادہ زیانے ہیں عمران تو غیر اکہ ہی زیانہ نہیں ہے ان معاملات میں وہ تو درویش صفت آتمی ہے تو یہ بہت زیانے ہیں یہ کبھی ملک کو برباد نہیں کریں گے دیکھئے یہ مس کیلکولیشن ہوئی تھی مس کیلکولیشن روز روز نہیں ہوتی بار بار نہیں ہوتی وہ سلسلہ چل رہا ہے اب اس کو انڈو کرنا ہے اس کو انڈو کرنے کے بڑے آسان طریقے ہیں بہت آسان طریقے ہیں اور میں نے گزارش کر دی ہے بات ایون ایگو شیگو سے بھی آگے نکل چکی ہے اب لوگوں کو سمجھ نہیں آری کہ کرنا کیا ہے کیسے کریں بہت آسان ہے عمران خان کو اور ایک اور شخصیت کو آپ آمنے سامنے بٹھا دیں پھر تماشا دیکھیں کون بٹھائے گا جس کے سٹیکز زیادہ ہیں جس کے پاس آثورٹی زیادہ ہے جس کا نام آئے گا فیوچر کے دو ہزار سال تک کے ملک کو بنانے یا بگاڑنے میں کس کا کیا کردار تھا وہ بٹھائیں گے اور بٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی آپ اسے میرا تیقن سمجھیں میرا ایمان سمجھیں کیونکہ اس کے بغیر نو سر نو اکتر میں تو آپ کے پاس بہت کچھ تھا دے کر بھی آپ نے بہت کچھ پا لیا تو اب تو آپ کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے آپ صرف اپنی ریڈیمشن کریں ریڈیمشن انشاءاللہ ہوگی ہم کریں گے ایک چھوٹی سی بات آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں تائم بہت زیادہ ہو گیا ہمارا کیا جائے شنکر کی چھوٹی سی اس بات کا جواب میں اور آپ نہیں دے سکتے تھے یا پاکستان میں سارے مر گئے تھے وہ لوگ جو ڈیو کی خدمت کیا کرتے تھے ان کی آئی ایس پی آر کی ریکویسٹ پہ پانچ پانچ صفحے کا کی رپورٹ اور نوٹ لکھ کے بھیجا کرتے تھے تو کسی کو اگر توفیق نہیں ہوئی تو اس کی کوئی وجہ ہے آپ کے دانشویر آپ کے ساتھ ناراض ہیں جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کے بڑے بھائی آپ کے بنجمن فرینکلنز جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ ناراض ہیں انہیں منائیں ان سے پوچھیں کہ بتاؤ خدارہ بتاؤ کیسے کریں ہنڈل مسئلہ ہنڈل ہو جائے گا سر ہم تو کہہ کہہ کے تھک گئے ہیں نرمی سے بھی کا پیار سے بھی کا نہیں آپ نرمی سے نہیں کہتے بھائی جان آپ نرمی سے نہیں کہتے آپ بالکل نرمی نہیں کرتے سر آفتاب بھائی میں نے شروع کے تین مہینے یا ڈھائی مہینے میں ہاتھ جوڑے مافیاں مانگی ان کو کہاں کہاں کے واسطے دیئے رسول کے واسطے دیئے شاہ ہونے کے واسطے دیئے سید ہونے کے واسطے دیئے پاکستان میں مرد حر ہونے کے واسطے دیئے پاکستان کے سب سے بڑے عظیم بچانے والوں کے واسطے دیئے وہ بننے کے کیا کیا تاریخ سے میں نے جوڑ کے نہیں کہا لیکن وہ تو ٹس سے مرس نہیں ہے سر چلیں وہ تو خیر ہو گیا نا مجھے دیکھ کے میں کیسے وقتمائز ہو رہا ہوں میں ابھی کل تک بہت ساروں کا ٹیوٹر ہوتا تھا مجھے ہی ٹیوٹر صاحب کہتے ہوتے تھے اب میں نام نہیں لیتا آپ کو بڑے بڑے کادابر اب ٹیوٹر کیا چھوٹر ہم نے بھی ذر مطلب ہے تیس سال بست سال چھک نہیں مارا پولٹیکل جنرلزم کیا ہے یہ الگ بات ہے کہ بیٹھ کے ٹی وی ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر وہ بڑ 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 بولے نہیں بنتے کیونکہ میں اور طرح کا شو کرتا ہوں مجھے اسی میں مزا آتا ہے اور لیکن میں کتنا بڑا بٹم بنا ہوں کبھی آپ نے اس پہ غور کیا کہ میرے پاس جو رہا سا تھا وہ تک بھی میری دو سو فنکاروں کا ٹیکنیشنز کا معاشی قتل کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اللہ بچانے والا ہے نا ہمارے پائے استقامت میں کوئی لگزش نہیں ہوئی بلکہ ہم اور زیادہ راسخ ہو گئے کہ واقعی یار انہیں ہماری ضرورت نہیں ہے تو ہم ایک سائٹ پہ ہو گئے ورنہ ہمیں کل بلابل کا جواب دینا چاہیے تھا بلکل دے افتاب صاحب آپ کا نچوڑ یہ ہے کہ جب تک یہ دو چوٹی کے سب سے بڑے جو سٹیک ہولڈر ایک کے پاس طاقت اور ملوکے اور ایک کے پاس پاور ہے لوگوں کی اور حق کی اور قانون کی اور آئین کی یہ دونوں جب تک آپ اس میں آمنے سامنے نہیں بیٹھیں گے مستحل نہیں ہوگا یہ آپ کہہ رہے ہیں ایبسلوٹی منزل دونوں کی ایک ہے اور اس کا نام پاکستان ہے اللہ حکم افتاب صاحب اسی پر اجاز مانگتے ہیں آپ نے باجوہ صاحب کے ایک بات کی تھی میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں لیکن اگلی نشیست میں اگر آپ مجھے اگلے اتوار موقع دیں گے لیکن آپ بہت بیزی آدمی بڑے آدمی ہیں آپ کسی دن نا آپ مجھ سے سوال کیجئے گا کہ سوا میں بلکہ میرا یہ سوال آپ ائر کر دیجئے گا کہ what went wrong with باجوہ باجوہ سے بنیادی غلطی کیا ہوئی میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا اور اس وعدے آپ سے وعدہ بھی تو لے رہا ہوں نا کہ آپ ہاتھ حالہ بھی رکھیں گے آپ دیگر دوستوں کو بھی ہاتھ حالہ رکھنے کے لیے کہیں گے آپ نے ایک چیز یاد رکھی ہے میں نے ڈھکن لفظ استعمال کرنا چھوڑ دیا میں نے باقی سارے پلیز نہ کریں آپ بھی نہ کیا کریں میجر صاحب کو بھی منع کریں ادھر سے بہت کچھ آتا ہے انہیں دیں آپ نے نظر پاکستان پہ رکھنی ہے جی جی الحمدلہ جناب نازید بہت شکریہ افتاب اقباض صاحب نازید افتاب اقباض صاحب جو ہے نا ان کی ان کا جو فلٹر ہے وہ ایک بڑا یونیک فلٹر ہے اور وہ بڑا ریالیزم کا فلٹر ہے میرا شاید ایک فلٹر ایک فوجی کا ہے اور ایک ایسے باپ کی اولاد کا جس کو کلر میتی جس کا لقب تھا تو وہ بھی میرے وجہ ورسے میں اس قسم کی ایک ذہنیت میں دی ہے بہت سخت خوصہ ہے لیکن یہ ایک بڑا سوچے سمجھے طریقے سے بات کرتے ہیں فلٹر سے بات کتا دے ریالیزم کی بھی بات کرتے ہیں انہوں نے جو اپنا ایک آہ باٹم لائن جس کو کہتے ہیں اور ہیڈ لائن جس کو کہتے ہیں وہ ہے اگر وہ ہو گئی اور یہ ان کی بات میں اگر اس قسم کی ان کے انیلیسز میں ایک وہ ایک صداقت کی مجھے خوشبون نظر آ رہی ہے کہ شاید ادھر سوچ جو ہے اس میں تبدیلی ہے اور شاید اس کے وجہ سے اگر یہ ملے تو حالہ ٹھیک ہو سکتے ہیں اس سے بہت زبردست دعا بھی ہے کہ یہ ہو آہ اس وقت تک آہ اجازت دیجئے مجھے افتاق اقبال صاحب کو میرا وعدہ ان سے لے رہا ہوں کہ یہ آئیں اور ہم یہ باجوا صاحب کے بتائیں میری ایک بہت میرا خیال ہے مختلف ویو ہوگا ان کے ساتھ بہت وہ خیر بات کریں گے تب تک اجازت دیجئے اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنے حفظومان میں رکھے پاکستان کو حفظومان میں رکھے اور جس قسم کی پاکستان کی بات کی ہے افتاق اقبال صاحب نے صرف پاکستان کو ہم نے سامنے رکھے ان کو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے حفظومان میں رکھے تب تک اجازت دیجئے اللہ اللہ علیہ وسلم 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 علیہ وس